پھولوں کو کس طریقے سے ہم لمبے عرصے تک فریش بنا کے رکھ سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم بہت ہی سیف طریقے سے اپنے گھر کے جو سوچ پورٹس ہیں ان کو ساف کر سکتے ہیں اور اگر آپ آرٹیفیشل ایرنگز پہنتے ہیں اور وہ آپ کو الرجی کرتے ہیں تو اس کا بھی حل ملے گا آپ کو آج اسی ویڈیو میں تو ویلکم بیک ٹو میں چینل میشی ڈیلی روٹین تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اکثر ہمارے گھروں میں بوکے کی فارم میں فریش فلاورز آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں کسی واز میں یا گملے کے اندر لیکن ایک دو دن کے بعد ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مرجانہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا ٹپ بتاؤں گی جس کی وجہ سے آپ اپنے جو فلاورز ہیں ان کو کافی دنوں تک فریش رکھ سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کرنا گئے تو یہاں پہ میں نے ایک ایمٹی بوٹل لے لی ہے اگر آپ نے اس کو واز میں ٹرانسفر کرنا ہے تب بھی آپ کو یہی کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سنا میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دیا تقریباً 3 فورت کے قریب جو ہے میں نے بوٹل وہ فیل کر دیا تو اب ہمیں یہاں پہ لے لینی ہے چینی تو دیکھیں جو ہم گھر میں چینی کا استعمال کرتے ہیں آپ نے اسی کا یوز کرنا ہے اور تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب یہاں پہ میں نے اس پانی کے اندر چینی کو ایڈ کر دیا تو چینی کو ایڈ کرنے کے بعد ہم بوٹل کو تھوڑا سا شیک کر لیں گے تاکہ جو چینی ہے وہ اس کے اندر اچھے طریقے سے حل ہو جائے اچھا جو چینی ہے نا وہ اتنا بیسٹ نیوٹرینٹ ثابت ہوگا آپ کے فریش پلانٹس کے لیے فلاورز کے لیے اس سے ان کے گروت بہت اچھی ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ مر جاتے بھی بہت جلدی نہیں ہیں تو اس کے اندر میں ٹرانسفر کر دوں گی تو ایک بار اس ٹپ کو آپ نے ضرور آزما کے دیکھنا ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتانا ہے کہ یہ ٹپ آپ کے لیے ورک کیا کے نہیں کیا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو کا نیکس ٹپ سوچ پورٹس کو کلین کرنا نا بہت ہی میجر ٹاسک ہوتا ہے اور ان کی کلیننگ تھوڑ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کیونکہ ہم ڈائریکٹ کوئی بھی پانی والا سلوشن ان کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو آپ کے گھر میں جس بھی کلر کے وائٹ کلر کے سوچ پورٹس ہیں یا براؤن ہیں یا جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرے ہیں وہ گری کلر کے سوچ پورٹ ہے لیکن جو ڈرٹ ہے وہ تو ہر کلر کے سوچ پورٹس کے اوپر اکمولیٹ ہوتی رہتی ہے تو یہاں پہ بہت زبردستہ طریقہ بتاؤں گی جس سے بینا کوئی پانی والا سلوشن یوز کیے آپ اپنے سوچ پورٹس کو بڑے زبردست طریقے سے کلین کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہم میک اپ کو ریموو کرنے کے لیے یہاں چھوٹے بچوں کے لیے ہم ویٹ وائپس لے کے آتے ہیں تو انہی ویٹ وائپس کا ہم یوز کریں گے سوچ پورٹس کو کلین کرنے میں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اوپر جس سلوشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گیلہ نہیں ہوتا آپ آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یقین کریں گے اتنی زبردست کلیننگ کرتا ہے آپ کو میں انڈ پہ اس کا ریزلٹ بھی دکھاؤں گی اور ایک ہی ویٹ وائپ یوز کر کے نہ آپ اپنے گھر کے جتنے بھی سوچ پورٹس ہیں ان کو زبردست طریقے سے کلین کر سکتے ہیں تو میرے گھر میں آپ سمجھ لیں تقریباً دس سے بارہ سوچ پورٹس ہیں کمروں کے واش رومز کے ہال کے کچن کے سب کے ملا کے تو ایک ہی ویٹ وائپ میں نے یوز کی ہے اور ایک ہی ویٹ وائپ یوز کر کے میں نے بڑے زبردست طریقے سے ان سارے سوچ پورٹس کو کلین کیا ہے اگر آپ چاہے نا تو اس ویٹ وائپ کے اوپر آپ تھوڑی سے اگر کوئی بھی پیسٹ اپلائے کر دیں جو ہم دانتوں کو برش کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس سے بھی بہت ہی اچھا ریزلٹ آئے گا تو یہاں پہ جو وائپ ہے نا آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ سارے سوچ پورٹس کو کلین کرنے کے بعد یہ کتنا زیادہ بلیک ہو چکا ہے تو یہ ایک ہی ویٹ وائپ یوز کر کے میں نے اپنے گھر کے تمام سوچ پورٹس کو کلین کیا ہے تو اس کو یوز کر کے آپ بھی سوچ پورٹس کو کلین کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو کا نیکس ٹپ کیا ہے تو دیکھیں آرٹیفیشل جولری پہننا تقریباً سبی کو پسند ہوتا ہے اور اگر خاص کر کے ہم بات کریں ایرنگز کی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگر آرٹیفیشل ایرنگز پہنے تو ان کے کانوں میں الرجی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے ریڈنیس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور زخم بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ایک بڑا ہی زبردستہ اور چھوٹا سا ٹپ تو آج ہم اپنے ایرنگز کو بنائیں گے الرجی فری تو یہاں پہ ہمیں یوز کرنا ہے نیل پینٹ کا تو جو نیل پینٹ یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں وہ ہے ٹوپ کوٹ کا جو کلیر نیل پینٹ ہوتا ہے جو ہم ٹوپ کوٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں ہم اس کو یوز کریں گے ایز اپ پروٹیکٹیو لیئر تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایرنگز کے جو سٹوپر ہوتے ہیں ان کو آپ نے نکال دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو پیچھے کا پورشن ہوتا ہے اس کو آپ نے اس ٹوپ کوٹ سے کوٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کو ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے تو سیم یہی طریقہ میں اپنے جو آرٹیفیشل جتنے بھی ایرنگز ہیں ان کے ساتھ میں یہ اپلائے کرتی ہوں ایک دفعہ یہ پروٹیکٹیو کوٹنگ ان کے اوپر ہو جاتی ہے اس کے بعد بہت ہی آسانی سے آپ انہیں ویئر کر سکتے ہیں تو نیل پینٹ اپلائے کرنے کے بعد اس کو تھوڑی در میں ایسے ہی چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائے تو اب آپ ایزیلی ان کو ویئر کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی الرجی یا زخم بننے کی شکایت آپ کو اس کے بعد کبھی نہیں ہوگی تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ ٹپ بھی آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا ابھی تک اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیا کریں دوسروں کے ساتھ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو کا نیکس ٹپ تو جو میرا نیکس ٹپ ہے وہ بریسلٹ کو لے کے آئے دیکھیں ہمیں آرٹیفیشر بریسلٹ ہو یا گولڈ کے بریسلٹ ہو فیملز کو پہننا بہت ہی پسند ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم انہیں ویئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سے گرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور بغیر کسی کی ہیلپ کہ ہم اس کو ویئر نہیں کر پاتے تو یہاں پہ چھوٹا سا ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ کو کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کو آواز دے کے بلانا نہیں پڑے گا آپ نے کہا کرنا ہے کہ جو ایک اینڈ کا ہوب ہوتا ہے وہاں سے آپ نے اس سیفٹی پن کو یا آپ نے یہ جو بوب پن ہوتی ہے اس کو اس کے اندر سے گسا دینے اور پھر اس کا جو اینڈ ہے نا وہ آپ نے ہاتھ کے اندر اس طریقے سے پکڑ لینے اس کے بعد جو دوسرا سٹوپر ہوتا ہے جہاں سے ہم اوپن کر کے اس کو ویئر کرتے ہیں وہ آپ ایزی لی دیکھیں اس کے اندر فکس کر دیں گے اور سمپل آپ نے اس پن کو نکال دینا ہے باہر اس ہیئر پن کو تو دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے آپ نے یہ بریسلٹ ویئر کر لیا ہے آپ کو کسی کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی کسی کو آواز دینے کی ضرورت نہیں پڑی آپ کا یہ مسئلہ صرف ایک ہیئر پن نے کیسے حل کیا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کچھ چونٹیوں کو لے کے دیکھیں جیسا کہ سمر سیزن ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ گھر میں چونٹیاں بہت زیادہ آتی ہیں تو ایسے پوسیبل کارنرز ہوتے ہیں ہمارے روم کے اندر ہماری کچن کے اندر یا پوری گھر کے اندر جہاں سے چونٹیاں بہت زیادہ آتی ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ کام کرنا ہے ایک چیز کا یوز کریں گے اور اس مسئلے کو بڑے زبردست طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں یوز کرنا ہے سینمن پاورڈر کا تو میرے پاس تو یہ باٹل کے اندر سینمن پاورڈر اویلیبل ہے اگر آپ کے پاس پاورڈر اویلیبل نہیں تو جو سینمن سٹکس ہوتی ہیں آپ اچھے طریقے سے ان کو گرائنڈ کر کے اس کا پاورڈر بنا لیں اب ایسے پاسیبل کارنرز جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ جہاں سے چینٹیاں نکلتی ہیں تھوڑا تھوڑا یہ پاورڈر آپ نے وہاں پہ سپرنکل کر دینے تو سینمن پاورڈر کی جو سمیل ہوتی ہے وہ چینٹیوں کو بالکل بھی پسند نہیں ہوتی اسی لیے وہ اس سے دور باگتی ہیں اور ان کارنرز سے وہ نکل کے گھر کے اندر انٹر ہونا بند کر دیتی ہیں تو اس ٹپ کو ضرور آزمائیے ایک دفعہ اور مجھے بھی ضرور بتائیے کہ یہ آپ کے لئے ورک کیا یا نہیں کیا تو یہ بیسٹ وے ہے اس طریقے سے آپ سینمن پاورڈر کا یوز کر کے چینٹیوں کو اپنے گھر سے دور بگا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا نا نیکس ٹپ دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہماری جلیری کے اندر جو چینز ہوتی ہیں یا بریسلیٹس ہوتی ہیں سٹارٹ ہو جائیں گے وہ آپس میں اتنا علج جائیں گی کہ جب آپ کو ایک چین نکالنے کے ضرورت پڑے گی تو باقی چینز بھی اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہو جائیں گی تو یہاں پہ بڑا سبر در تھوڑا سا ٹیلکم پاورڈر آپ نے اس چین کے اوپر سپرنگل کر دینا ہے اور سپرنگل کرنے کے بعد آپ نے اسے ہلکے ہاتھوں سے اس کے اوپر رب کرنا ہے اور رب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی جو بھی اس کے اندر تھوڑے سے بل پڑے ہیں آپ نے ٹرائے کرنا ہے اس کو اوپرن کرنے کی تو آپ دیکھیں گے تیلکم پاورڈر کی وجہ سے جو ایک گریس نیس آ جائے گی جس کی وجہ سے جو بل ہیں جتنے بھی الجیں ہوئے ہوں گے وہ آپ کی چینز سے ہلکے ہلکے سے ختم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں آپ کو پروف بھی دوں گی کہ کس طریقے سے تیلکم پاورڈر کی وجہ سے آپ ان بلوں کو آسانی سے ریموف کر سکتے ہیں تو یہ تھے میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو شیئر ضرور کریں اس پہ کمنٹ ضرور کریں چینل پہ نئے ہے تو چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی جو بیل نوٹیفکیشن ہے یعنی جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچیں اور شیئر بھی ضرور کیا کریں کیا پتہ یہ ٹپس کسی کے کام آسکیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹل دین ٹیک کیئر بائی بائی